بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ دنیا میں وہ جنگیں جنہوں نے بہت گہرے اثرات مرتب کیے آنے والی کئی صدیوں تک یہ جنگ ان میں سے ایک ہے دو سو ساٹھ قبل مسیح میں یہ جنگ لڑی گئی تھی برے صغیر کے مشرقی ساحلوں پر ایک فیوڈل کینگڈم تھی جس کا نام تھا کالنگا اور یہ جنگ لڑی گئی تھی کالنگا اور اشوکہ کے درمیان آئیے آپ کو تئیس سو برس پیچھے لیے چلتے ہیں موہ پنجنت میں نند لال چے پنجنت نہیں پن گھٹ وہاں آپ کہی جائیں پن گھٹ اچھا آپ کون ہیں میں رشکندہ رکشا یہ ہماری محبوب کنیز ہے سیشیا رکشا اے حسین پورش جنگا پھلا میں تیان کی آنچ گیا میرا تیان ہے دردر کرتا ہے اچھا آپ اشوک ہیں جی اچھا آپ اشوک ہیں اشوک کمار رہی ہے اشوکہ مجھے اشوکہ کہتے ہیں اچھا اینہ حرکتہ تینوری زبان تھتھی گرا لی تسی جی تو چاہتا ہے کہ تیرا سرطن سے جدا کر کے ہاتھی کی سونڈ میں پیرو دوں چینشا اتنی سخت سزا یہ سزا تیری نہیں ہاتھی کی ہے لجی شروع دیاں سے تین لینہ ہو گئی ہے اور با خوش اسلوبی کامیاب بھی ہو گئی ہے اے پیاج اشوکہ میں نے وہ اپنا کام کرنے اگر آپ اشوکہ دا گریڈ کا رول کر رہے ہیں تو پھر کچھ سنجیدہ لائنے تو بولنی پڑیں گی اتنی بہت ہوتی ہیں اسی پہ آسکر جو ملنا ہو وہ ملے گا میں نے وہ اپنا کام کرنے لیو کیوں میری ترخاہ کٹوانی جی یہ میری رانی ہے آساندی مطرہ حلبت ہے میری یقینی رانی ہے سب جی جی اس زمانے میں جو دیگر بادشاہوں کا چلن تھا تو ان کی بھی کنیزیں تو بے شمار تھی مگر مورخین کا یہ ماننا ہے کہ جو بیویاں تھی ان کی ملکائیں یا رانی کہلیں آپ وہ پانچ تھی وہ پنجان جو صرف انکلین و مہرانی بنایا ہے میں ہاں یہ چیف کوئن تھی آپ کی یہ چیف کوئن تھی آپ کے دل کے بھی بہت قریب تھی اور آپ کو بہت محبت تھی ان سے ایک سیکنے در ٹیم دے ہوگے میں تلوار چکلا دشمن کس وقت بھی حملہ کرنا آساندی جی شہنشاہ آئی صدقی جاؤں شہنشاہ آئی تک منو کس نے انجنی بلایا اس کی تنخواہ دیکھ اس کو فارق کیا جائے کیوں آشوک جی یہ میری اتنی پیاری کنیز ہے اتنا اچھا گاتی ہے اتنا اچھا رکس کرتی ہے تمہیں پتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا پتا ہے ایدرا نہیں میں نہیں جنگ تو نہیں یہاں دے جی شہنشاہ آئی اتنا اچھا جنگ روی تے سی میں کچھ تھا اندے پوچھتے لاؤنڈے آس اندے پتا ہے کلنگا وارتوں پہلے میں کنہ صفا کو نس میں دے اپنے پراونوں سے بکشیا اقتدار دی خاطر اچھا ناظرین میں یہاں آپ کے ساتھ ایک تاریخی بات شیئر کرتا چلوں عمومن یہ مشہور ہے کہ اشوک نے کیونکہ چاندر گفت موریا کا پوتا تھا اقتدار کے حصول کے لیے اپنے ننیانوے بھائیوں کو مار دیا تھا میں سو نوے مار دیا تھا کہ بھٹے تلے بڑھ گئے مگر جو سنجیدہ مورخین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ چھے بھائیوں کا قتل کیا تھا اس نے اور پھر یہ اقتدار پر مقابض ہوا تھا باقی انہیں باس روٹ گئی تھے اسے میں دیکھئے ہسٹری اتنی ٹرکی چیز ہوتی ہے اب سے بیس برس پہلے کے بھی معاملات جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں آج ان کے بارے میں بھی بعض اوقات چار چار پانچ پانچ چھے چھے مختلف رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں اسی لیے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم ہسٹری سے ریلیٹڈ کوئی بات کرتے ہیں یا سیگمنٹ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف اسٹورینز نے جو جو کچھ درج کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں کس بات کو آپ درست مانتے ہیں کس کو صحیح مانتے ہیں یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ جو بودھسٹ ٹیکسٹ ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ 99 بھائیوں کو ہلاک کیا تھا جو سوتیلے بھائی تھے اور ایک جو سگا بھائی تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا تھا اور جو جین ٹیکسٹ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ چھے بھائیوں کو ہلاک کیا اور ناظرین آپ خود دیکھئے تاریخ میں سے سچ کھوجنا کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا ڈیفرنس ہے 99 میں اور چھے میں چھے سے سات آٹھ تو ہو سکتے ہیں نوے سے ستر اسی تو ہو سکتے ہیں مگر 99 اور چھے کا ڈیفرنس دیکھیں اور سب کو ماننے والے مورخین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اس لیے ہمیشہ تاریخ کے آداد و شمار میں ابحام پایا جا سکتا ہے تاریخ سے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے وہ اس کا نتیجہ ہونا چاہیے اپنا آدھا نہیں بڑھا ساتھا بندہ اے سنی ہے دی آواز اے ہوئی آواز میرے ہاتھی نے سنی اے دی آکھ بیکھ رہے ہوں اے دی آکھ بلکل تاڑیر کی چھوٹی سا اور ہسنے اے دی بھی آکھ باندھوں دیتی ہاتھی نے دی آواز سنی ہاتھی دی ڈیلے باہر آگیا اور میں نے پیارنا گنے گھونڈیا تھا انہیں مو جو گنہ گھڑ کے ہاتھی پاڑ لیا ہاتھی نے انہوں اوک اٹھیا اوک اٹھیا ہاتھی جنہوں نہیں ہو گیا تھا وہ تو میں ہاتھی دی رہو ہوتا کپڑا پایا دیتی دی آن چھوٹی اے ہی وجہ ہے کلنگا وارچ میں نے نان نہیں سے لے گیا ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کلنگا وارچ سے پہلے ایک انتہائی صفاق بادشاہ تھا اشوکہ مگر کلنگا وار کا جو قتل عام تھا اس نے اشوکہ کا دل پھیر دیا اور یہی وجہ ہے کہ کلنگا وار کو پوری دنیا میں بپا ہونے والی جنگوں میں ایک منفرد مقام حاصل ہے رمیش پرساد جو ایک معروف انڈین ملٹری ہسٹورین ہیں ان کا لکھنا ہے کہ انڈیا کی تاریخ میں کوئی دوسری جنگ ایسی نہیں ہے جو اتنی شدت سے بپا ہوئی ہو اور جس کی اتنے گہرے نتائج جو ہیں وہ سوسائیٹی پر یا اس علاقے پر مرتب ہوئے ہیں کیا یاد کروا دیا دھولی کے پہاڑ جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی دریہ کے کنارے لڑی گئی میں تھا تھا وہاں میں نہیں بتا تمہارے نہیں کر لے میں پھر ہوتھو آنا پہ کیا یاد کروا دیا دھولی دے پہاڑ تھا جی ہاں اسی علاقے میں لڑی گئی تھی ہے جب کلنگا وار ختم ہوئی تقریباً ڈھائی لاکھ لوگ مارے گئے تھے کلنگا وار میں ہاں میں نے یاد آگیا جب میں ڈھائی لاکھ لاشوں کے پاس سے گزرا تو میں سوچ رہا تھا یہ میرکلو کی چبل وار گئی ایک بندہ زندہ سے ایک لاش تو میرا پیتھ لکھے وہ تو نہیں مار گئی یہی وہ مومنٹ تھا جس نے اشوکہ دا گریٹ کی بنیاد رکھی اس سے پہلے بھی یہ بودھ مت سے آشنا تو تھا مگر اس کے بعد اس نے باقاعدہ بودھ مت کو قبول کر لیا اور بودھ مت کی جو تعلیمات ہیں جو کہ اہمسہ یا اہمسہ کی تعلیمات تصور کی جاتی ہیں جس کو عدم تشدد یا نون وائلنس کا بھی فلسفہ کہتے ہیں اس کے بعد اشوکہ نے صدق دل سے عمل کر کے دکھایا میں نے پھر اس کے بعد چالیس سال حکومت کی اور اپنی فوج ختم کر دی اچھا دیکھیں یہاں پہ بھی مورخین کی مختلف رائے ہیں کچھ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ کلنگا وار کے بعد واقعی اشوکہ نے باقاعدہ فوج ختم کر دی تھی اور ختم کرنے کے باوجود بھی چالیس سال تک امن کے ساتھ اور حامنی کے ساتھ اس نے حکومت کی مگر کچھ مورخین کو جن کو میں ذاتی طور پر اب یہاں میں اپنی رائے بھی دے رہا ہوں میں زیادہ سنجیدہ مورخین تصور کرتا ہوں کوئے کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ اشوکہ نے نہیں کیا تھا نہ ہی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا تھا کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک حکومت جو بے آف بنگال سے لے کے یہ ٹیکسلا اور افغانستان تک یعنی کہ سب کانٹیننٹ سے بھی بڑا ایریہ آپ سمجھئے اس پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی فوج نہ ہو اور فوج نہ ہو اور دشمن اس پر حملہ نہ کرے تو یہ ایمپوسیبل ہے یہ بنیادی انسانی سرشت کے خلاف ہے کہ ایسی حکومت چالیس سال تو کیا چار سال بھی قائم رہ سکے میں توڑے مورخین نہ لیتفاق کرنا دو بھی ساڑے اور اپنے مورخین ڈلا گے کہ کوئی کرسی پھائی تھی دکل کی نہیں کیا ہوا ایر تھگ گیا ہوا یار میں کلنگا بارچنا نہیں تھگیا ایچنا ہے پڑنگا بارچنا بیٹ جائیے اچھا میں نے بھی نہیں سمجھ جانتی میں ریکس بھی نہیں کرنے تھی میرے پیر سوئی جانتی عموان عام لوگ اشوکہ کو اسی حوالے سے جانتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد اس کا دل بدل گیا مگر اس کی نجی زندگی بھی بہت انٹرسٹنگ تھی اور کچھ معاملات اتنے دلچسپ مختلف اور منفرد ہیں کہ ابھی جب میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا تو یقیناً ناظرین کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا تو اسے شاعر آدمی میں پتہ تو اسے کدھر جانا جانتے ہو تو اسے میرے پتر کنالا اور اس کنالی دے بارے گوگل کی تھی ان کا تعلق تھا چینج کر دے ہو بہت ہی انٹرسٹنگ اپنا شیئر سنا دے ہو لیکن بہت ہی مختلف تھا بہت ہی مختلف تھا بہت ہی مختلف تھا غیر معمولی تھا فردلا بابر دا سنا دے ہو ایدھرا پڑی یارتلوار تسی میری فیملی میٹر چھنا پو تسی اپنا مشہرش دے ہو باب باب کیا شیئر کیا اے باب کوئی انجین کرو لیتے انہیں ساڑھی ساتھی ان کی وائرل کر دے نہیں مگر آپ دیکھئے نا کہ آپ کے بیٹے نے تو بڑی گریز دکھائی تھی کی مسئلہ کی تو ڈا کی مسئلہ ہے اگے ہوگی جا ساہم نو کوٹر اببہ حضور اے لگدہ میرے بیٹے کنالا دی آواز ہے اے میری اکھا ننور ہاں تاریخی بتاتی ہے کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں نہیں وہ تاریخ سے آپ بھی دیکھتے ہیں غلط بھی کہتی ہے اے میرا بیٹا کنالا تو انہوں دوروں پر نالا لگ رہا ہے باشا سلامت اببہ حضور جائے ہو ایک کنالا یہ دا بیٹا نہیں گا جی نہیں ان کا بیٹا نہیں یہ دی ماں ہو رہے ہاں تو تیری ہے نہیں تیری ماں چرس پین دی رہی اچھا ناظرین یہاں میں آپ کے ساتھ اشوکہ دا گریٹ کلنگا وار کے بعد بدلہ تو ایسا بدلہ کہ آج دنیا اسے ایک ظالم بادشاہ کے طور پہ نہیں بلکہ ایک عظیم بادشاہ اور ایک عظیم انسان کے طور پہ جانتی دنیا میرا اتراب کر دی آپ دیکھیں نہیں کہ کوئی بھی بادشاہ بھلے وہ پہلے کتنا ہی ظالم کیوں نہ رہا ہو لیکن اگر وہ صدق دل سے بدل جائے اور امن کا دائی ہو جائے بھائی چارے کی بات کرے محبت کی بات کرے جنگ و جدل سے گریز کرے تو کون دنیا اسے یاد نہیں رکھے آپ یوں ہی تو نہیں آج اشوکہ دا گریٹ کہلاتے ہیں اببائے کی تے شائر تو نہیں میرا واا واا کرنوں دل کر رہے ہیں میں ذاتی طور پہ ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اشوکہ کا نہیں مگر اشوکہ دا گریٹ کا ایڈمائر ہوں تو میں آپ سے جو اشوکہ دی گریٹ کی نجی لائف کی بات کر رہا تھا اور ان کے انتہائی دلچسپ واقعات کی بات کر رہا تھا اس کے مین چار کردار اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں آساندی مطرہ جو کہ اشوکہ کی محبوب بیوی تھی اور تشیا رکشا جس کو آپ اس وقت اشوکہ کی بیوی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اشوکہ نے اپنی عمر کے آخری دنوں میں اس سے شادی کی ہاں جی تقریباً اپنے مرن تو چار سال پہلے ہاں اس وقت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی عمر تقریباً چھا سٹھ سٹھ برس تھی چار سالے نے میرے بھی ضائع کی تھی ان تو لوکوں نے بھی دس ہو گئے بیگم تھی کنیز نہ بیا کیوں کی تھی اچھا آپ نے کیوں میں سے اس سے شادی کی تھی میں بیا نہیں سکرنا کچھ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ اساندھی مطرہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جو اس کی کنیز تھی اس سے اس کے بارے میں گفتگو کیا کرتا میرے ہو رفیتر شاہ جی کون تھا سو نا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ بہت اچھی رکاسہ بھی تھی اور بہت اچھا گاتی بھی تھی اسی کاری چھوٹے جائے ایمٹ رہ لیتا مگر جو اس کی کنیز تھی کچھ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ اشوکہ اس وقت بڑا ہو چکا تھا تو اس کی کنیز مر مٹی تھی اشوکہ کے بیٹے کونالا پر اچھا جی کچھ مورخین کا یہی ماننا ہے کہ اشوکہ کی یہ والی بیوی کونالا کی آنکھوں پر مر مٹی کیونکہ یہ سب مانتے ہیں کہ کونالا کی آنکھیں بے پناہ خوبصورت تھی مگر کونالا جو تھا اشوکہ کا بیٹا وہ اپنے باپ کا عاشق بھی تھا اور اپنے باپ پر جان بھی دیتا ساری انہیں گھلا میں نے ایک گھل نہیں مننی میں دل بڑے اشارے کی تھے نہیں سمجھے میں نے گندے اشارے کی اچھا جی تشیہ رکشہ نے جب اپنے سوتیلے بیٹے جو کہ اشوکہ کا بیٹا تھا اس کو لبھانے کی کوشش کی تو کونالا نے اس کو سخت برا بھلا کہا کہ کچھ شرم کر اور اپنا میرا رشتہ دے گا آپ نے جب شادی کر لی تو سوتیلی والدہ ہوگی میں اطلاع بیٹا سے میری اگھا تھا بھی کوئی پرا بھلا بہرحال جی جب کونالا نے تشیہ رکشہ کو ریجیکٹ کر دیا تو تشیہ رکشہ نے کونالا سے بدلہ لینے کی تھا میں بھی رکشہ لے کے ٹیکسلا پہنچے ہاں اس وقت کونالا جو تھا وہ ٹیکسلا کا گورنر تھا ٹیکسلا کا گورنر کہلیں آپ سی ایم کہلیں بہرحال ٹیکسلا کا یہ جو پورا علاقہ ہے یہ کونالا کے انڈر تھا تشیہ رکشہ جو تھی یہ تھی بڑی مکار اور سازشی عورت اچھا میں بتاتا چلوں کہ یہ سارے نام جو ہیں ساندھی مطرہ ہے تشیہ رکشہ ہے چونکہ انگریزی سے ہم نے پڑھے ہیں تو ہم پوری طرح سے ان کے تلفز سے بھی آشنا نہیں ہیں ہو سکتا ہے ان کا تلفز کچھ اور ہو مگر انگریزی میں پڑھیں تشیہ رکشہ یہ تشیہ رکشہ بھی پڑھا جائے گا رکشہ ہی کہنا در آر فورسٹوک ہے بہرحال جی اس نے کیا کیا اس کی سوتیلی مانے کہ اس نے اشوکہ کی طرف سے ایک لیٹر جو ہے وہ ٹیکسلا بھیجوایا ہے اس وقت اشوکہ کی سلطنت کا جو دار الخلافہ تھا جہاں اشوکہ بیٹھتا تھا وہ پتالی پترا یا پتالی پترا تھا یہ وہی علاقہ ہے جو آج کل بھارت میں پٹنا کہلاتا ہے تو کہاں پٹنا کہاں ٹیکسلا خطوط آتے جاتے بھی دیر میں تھے سچ جھوٹ تو اب خدا ہی جانے مگر روایت یہ ہے کہ اس نے جو ٹیکسلا خط بھیجوایا کنالا کو اس کا مفہوم یہ تھا کہ اشوکہ یہ کہہ رہا ہے کہ کنالا دنیا میں دو ایسے ہیرے ہیں جو صرف تیرے پاس ہیں اور وہ ہیرے مجھے چاہیں پر انپدہ سے یہ باگٹ بلی دیا کھانا میں دیوانا ہاں تو کنالا نے اس مفہوم کو ایسے لیا کہ شاید میرا باپ مجھ سے میری آنکھوں کو تقاضی کر رہا ہے وہ آنکھیں جن کو وہ ہیرے کہا کرتا تھا ہوئے ہوئے اوہ اس لئے خات پسل کیا سی ایم اے کیسی کہاں نہیں دیا پہلے پاڈی لے دا دہرحال کوئی سچ مانے یا جھوٹ مانے روایت یہ ہے کہ کنالا نے اپنی آنکھیں نکال کر اپنے باپ اشوکہ کو بھیجوا دی وہ کو کلی جوٹا گیٹر لیا کچھ مورخین نے یہ بھی درج کیا ہے کہ کنالا نے اپنی آنکھیں خود نہیں نکالی تھی مگر اس کی سوتیلی ماں نے زہر بجھے کانٹوں سے اس کو اندھا کر دیا تھا اے اپنی گلہ چپائے ہو جانت کا تو شروع ہوئے گی اب وقت آ گیا ہے کلنگا وار کا میں ہوں کلنگا کینگ میرا گناہ دوسلا اچھا جی مورخین کا یہ کہنا ہے کہ مہا پد منابھا وہ شخص تھا وہ کمانڈر تھا جس کی قیادت میں کلنگا وار جو ہے وہ لڑی گئی تھی اشوکہ کے خلاف مہا پد منابھا اتنا جری اور اتنا بہادر آدمی تھا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ تو ہار گئے تھے کلنگا کی بگر بڑا ٹف ٹائم دیا تھا اس نے اشوکہ اچھا جی رولز ناؤن لگیا نا تسی کرن جوہر بن گیا اگ گیٹ اپ کرایا ہنی انہیں بار جھوٹا مار مار گیا مرے اب ستیاں نازم کلنگا کی وار میں جہاں ان کے یعنی کہ کلنگا والوں کے مہا پد منابھا کے تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگ مارے گئے تھے وہاں ستر اسی ہزار بندہ انہوں نے بھی مارا تھا اشوکہ کا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کلنگا وار میں اشوک کی انفنٹری کی تعداد تھی دو لاکھ ساڈے گول بھی ڈیڑھ لاکھ فوج تھی ڈیڑھ لاکھ فوج تھی اپا جی لیکن چالی کا ہیار گال مانتی سی باقی کا تو مانتی سی اور کلنگا والوں کے ساتھ جو جنگی ہاتھی تھے ان کی تعداد سات سو بتائی جاتی ہے اشوک کے ساتھ جو جنگی ہاتھی تھے ان کی تعداد نو سو سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے اور اس کا ایک سبب یہ بتائی جاتا ہے کہ اشوک کے دادا چندرگفت موریا نے اپنے زمانے سے ہی اس ریاست میں جنگی ہاتھیوں کی ایک بھرپور فوج تیار کر رکھی شاہ جی میں تو اندازنہ سانو شکست کیوں ہوئی اے تو اڈے کپڑے دیوائی نا ہوئی یا دروائی چنانگی تا دی کلے چپسا آگے کھلو یا اندی تو تر ٹھیک کہنے خالہ نا سرین دے تے کپڑے پائے بھائی ڈی بھائی فوج ہے تو اڈی انہی بیر ہو ننکی تو اڈے موز انہی بیر ہو ننکی بیر ہو ننکی پرتوی راج صاحب نے جڑا رول کیتا ہے وہ کیا رول کیا ہو نا وہ اپنی بیگم نوں کہندہ ہے بیگم ہمیں تلوار دی جائے اببہ حضور ہمیں شلوار دی جائے ہاں جو کتر نہ ہوئے کی جائے کتر نہ ہوئے کی جائے مرجا شاہ جی میں تو اندازنہ سریعہ ساں کہنے کر کے جن دو تلوار اے پیش کر دینے اکبر نوں اس تو بعد جنگی سازو اسمان پوان دینے میں سارا کچھ پالیا تلوار بھی پھڑ لی لوئے دا اسمان میں پالیا ایک ماری گلتی ہوگی ہے دیکھو وہ کیا کوڑا میں نوں نچنالا دیتا ہے چاہ جی میں جانگا ہرنین اسی انہیں منوں جانگے دے جان لگے ہیں بجلی دا بیلوی بھڑاتا کہنی جمع کر آگے ہیں میں نال لڑنڈے ہیں نال میرے زین چاہنڈے ہیں تیرہاں سب بھیلے دیرنا ہے بتی نہ کٹی جائے بلکہ جی تو میرا اشوکہ دے نال سامنے آیا میں انہوں پوچھے ہیں تینوں کینہ بھیل لائے کینہ میں آتے ڈریکٹ لائی اچھا مورثین کا یہ کہنا ہے کہ جب اشوکہ نے کالنگا پر حملہ کیا تو کالنگا اس وقت بہت امیر ریاست تھی پوری دنیا نوں مسالے ایسی سپلائے کردے تھا کہتا بیڑا گھرک جا دو گلو دی ریاست تینے لاکھ بندہ مار کالنگا والوں نے ایک سکلڈ نیوی جو ہے کیونکہ ساحلی ریاست تھی تو ایک سکلڈ نیوی جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کر لی تھی اور اس بحری تجارت کی وجہ سے یہ اس وقت بہت امیر ریاست شمار ہوتی جی مگستنیز جو ایک معروف ہسٹورین تھا اور چندرگپت موریا کے جو کہ اشوکہ کا دادا تھا اس کے دربار سے وابستہ تھا اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ چندرگپت موریا نے بھی اشوکہ سے پہلے کالنگا کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا تھا شاہ جی میں کوئی جنگی لباز نہیں بھایا گرم مسالے دی کمرشل بھی کرنا ہمیں ہاں اکلنگا بہت شروع ہو گئی لگتا ہے شوکہ آگیا چلا ناس کے نیزے پھڑ لیا یہ چلو امی حضور ایک منٹ روک جاؤ دا لافٹر ہے بس جنگ شروع ہونے والی ہم نکلتے ہیں چلو چلو اپا حضور میں نوہا وڈی لے کے دیتے ہوں دی آج ساں جنگلال تو کوئی نہیں سی روک سکتا اے وڈی سی تو تیز کر کر کے چھوٹی کر لیں گے اے جلدی جنگلال لے ماں کوڑا نو پار گئی تکھلار گیا ناظرین سٹے ویدست کہیں نہیں جائیے گا پروگرام کے اگلے مرلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک برتبہ پھر حاج اخدمت ہے ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے شریعت اے جی تو سی ساڈی سپاری پھار لی کیوں شائر تو انہوں نہیں لابدہ وقت سانو پہ آیا دی میں کس دن اپنا موں کالا کر کے جنگلال نکل جانا جنگل ضرور جاؤ لیکن انہوں موں کالا کرندی لوڑنے اچھا بھئی ہمارے جو کراچی کے دوست ہیں وہ بڑی تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم دیکھتے ہیں شو مگر ہمیں آدھا سمجھ آتا ہے آدھا سمجھ نہیں آتا تو آج سے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اردو کا استعمال جو ہے ہم وہ پوری کوشش کریں گے کہ پروگرام میں وہ زیادہ سے زیادہ ہو ایک دوسرے شہریات میں تو کوشش کریں گے کہ نوے فیصد سے زیادہ اردو شاہ جی میں تو زیادہ تر ویسے ہی اردو بولتا ہوں اور میں تو پیدا ہی ہیدر آباد دھکن میں ہوا یہ دھکن اس نے کہا کیسے دھکن نہیں ہے دھکن آہ دھکن جدو پیدا ہوا دھکن نہیں ہیدر آباد دھکن دھکن آج اب پیدا ہوا نا اس کے ابا نہ کہا کسی کو دکھانا نہیں اوپر دھکن دے دھکن اچھا یہ اردو نہیں بول رہے شاہ جی ان کے نمبر اور ان کے کپڑے کاٹ دیئے دیئے شاہ جی یہ تو کو ہوسٹ ہے وہ کو روست ہے شاہ جی دیکھئے گا کہ میں اچھا دیکھ نہیں ہم سکتے آپ صرف بات کریں تو شاہ جی میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ میں مسلسل پندرہ دفعہ کیچڑ میں گرا ہوں کبلہ شاہ صاحب جناب اب آپ دیکھئے ہم سرگودے میں پیدا ہوئے لیکن ہماری اردو ان سب سے آلہ ہے اور چپکارجا جمشید ہکے رہے پترا سر جناب انہوں نے پھر پنجابی بولی ہے ہاں یہ ٹھیک کیا رہے تو پہلے نمبر کاٹے ہیں اے کرتا کاٹے ہیں شاہ صاحب یہ تو آپ کو کہیں کا کہیں لے جائیں گے یہ آپ شیریات کا آغاز کی اوہ دا آغاز کرو تو سی پتیلے جمعو دیتا ہے اے ہو جے بندے نو بیاد ہے نا کو سدی دیونا دا کاڑ بیہ کے کینڈا دے چنگا پڑے ہیں اے ہو جے بندے نو بیاد ہے نا سدی دے پاکی دیو تھے لو اپنی ایک تاں گٹ لیا یہ نہیں دینی آسی دینی آئی یہ دا مطلب ہے میں تو اڈیس ہارے ہیں جو کلہ مرزا غالب بڑیا ہے میں صرف بیکھی جا رہے ہیں کہ قدوں ہم اردو کی طرف جائیں قدوں اس کو اردو میں کر لیتے ہیں ایسا بندے کو شادی پر نہ بلائیں نا تو پکی دیکھ کے نیچے سے نا اپنی اینٹے نکال لاتا ہے اچھا جی دو لاکھ روپے کا انعام ہے ایوہ دو لاکھ شیر بھی پانچے ہزار سال پرانا ہونا ہاں شیر ہے تقریباً ایک سو پچھتر برس پرانا اوہ اے دے وہ کو ناکال دی انگلہ لاغ دی تسی بھی ہوتھے آتھ پاؤں دے جتھو اگو ساپا لاغ دے اے دے پرانے شائر کیوں لابد دنے تو اڈی جوتھے پاک میں کیا گھل فاہم شاہ جی دے کاڑ کی میں چوری کر سکنے صرف شاہ جی دے آکھ لگے تو چوکھلا ہو اے گلتی نہ کدھی کرنا شاہ جی دے آکھ کدھی نہیں لگ دی تسی جدہ ویکھو گا کچھ نو کچھ کہہ رہا میں نے دے کاڑ ایک کری اے ٹی ایم اچھ ماریا یقین کرو کہ جو پونڈ نکلا تھا اور پونڈ تھے آج جی جتھی تھی کبلہ شاہ صاحب یہ ہمین آنٹونگا لگ رہا ہے یا ہماری اینک کا سر ہے اچھا سری لنکا جی رہا ہے کوڑے داندھی موڈلنگ کر رہے ہیں اچھا جی یہ بھی اردو کے ان مغالتوں میں سے ایک ہے جو بڑے مغالتیں تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ جس شائر سے اس شیر کو منصوب کیا جاتا ہے یہ اس شائر کا شیر نہیں ہے ایک بات دوسرے ایک مصرہ اس کا ایسا ہے جو ضرب المسل بن چکا ہے اور آپ کہہ رہے تھے نا کہ دو سو سال پرانے شیر دھائی سو سال پرانے شیروں میں ہے کیا آپ داد تو دے نا کہ کیسے زندہ شیر کہے ہیں ان ہستیوں نے کہ دو سو سال پرانا شیر ہے مگر آج بھی ریلیونٹ ہے اور تازہ ہے لوگ روز مرہ گفتگو میں اسے کوٹ کرتے ہیں اس کا لطف لیتے ہیں تو یہ کیا کم کریڈٹ ہے شائر کا کیا بادچار چھوڑ کے سناو جی پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں دوسرا میں اس طرح تقریباً سب نے سن رکھا ہوگا یہ میرے قتل کے سامان کہاں جاتے ہیں جناہ اتنا کیا بات ہے پہلی ربائی کا جواب نہیں ربائی نہیں ہے یہ غزل کا شیر ہے غزل دی گال ہو رہی ہے نصیبوں دے لوگ کے گانے سننا نہیں ہے بتائیے جی اس شیر کے خالق کا نام اور دو لاکھ روپے نام پائیے پان بن بن کر میری جان کہاں جاتے ہیں پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں کے اور کرچ کی فرق ہے جی کرچ سے بے بزن ہو جاتا ہے مصرہ اچھا تو وہ چنال بٹے رکھ لیے چلو جی پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں اے شیر تا پوچھ رہے نو اے پنو پانا لے دا جی بستہ علاوہ لے کی کوئی نہیں سکتا اے اوہ دا نہیں انہوں نے تنو ویسے بیٹھا کے سننایا ہونا ہے تینو بھی پنو نے اہی شیر سنایا ہے صاحب یہ دا کا شیر لگتا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے گا نا کہ جس طرح کا انداز ہے جس طرح کا رنگ ہے کہ پان اور یہ دا کی ہی پہچان ہو سکتا ہے نہیں داک صاحب کی سپاریاں بیٹھتے سننا نہیں مطلب وہ ابو بگر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جو اوورال فضا ہے اس شیر کی کیونکہ بہرحال ایک خاص طرح کی رنگینی تو لیے ہوئے نا اس لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استاد داکھ کا شیر ہے انہی کے نام سے منصوب بھی ہو گیا اور چونکہ زمانہ بھی وہی تھا اٹھارہ سو اکتیس میں داکھ کی پیدائش ہوتی ہے انیس سو پانچ میں ان کی وفات ہوگی اور چونکہ داکھ استاد داکھ دہلوی کہلواتے تھے اوریجنلی جس شائر کا یہ شیر ہے ان کے نام کے ساتھ بھی دہلوی لگتا ہے اے شادی دے کررڈ کاڑ چو سانو ککھنی لے بنا ساڑے نصیبہ چو راشن کاڑ یہ قبلہ شاہ صاحب ایک ضروری عرض کرنی ہے آپ سے پرخل اجنی تکلیف چنے واشنگ دے کیا جی وچارے نو جان دے شاہد ہو تو کوئی شائر لاب لے آدے قبلہ شاہ صاحب اس سیڈمنٹ میں آپ صرف ہمیں مخاطب کیا کریں پہلے ادھا سیڈمنٹ ٹھیک کرا دی ان بھانڈ مسکروں کو آپ کیوں لگاتے ہیں آپ ہم سے بات کیا کریں اچھا دیکھئے مجھے اس بات پہ شدید اطراز ہے اس وقت جو آپ نے بات کیا کیونکہ جب آپ بھانڈ اور مسکرے کا لفظ جس طرح آپ نے یوز کیا ہے آپ ریڈیکیول کرنا چاہ رہے ہونے وہ لوگ جو اس تناؤ کے دور میں اس قدر ٹینشن کے دور میں آپ کے چہروں پر ہسی بکھرنے کی کوشش کرتے ہیں دس دس گھنٹے لگا کر ایسا کانٹینٹ پروڈیوز کرتے ہیں کہ تیس منٹ کے لیے آپ کے چہروں پر ہسی آ جائے آپ کو انٹی ڈیپریسنٹس نہیں لینی پڑتے اس گھٹن زدہ معاشرے کے وہ معاملات جو آپ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے ہلکے پھل کے انداز میں اگر اس کی طرف کوئی نشاندہ ہی کرا دیتا ہے انہیں سر آنکھوں پر بٹھانے کے بجائے آپ انہیں بھانڈ اور مسخرے کہتے ہیں سر مانی چاہیے اچھا جدہ دی بیستی ہے اس سے میں آپ کو بتا ہوں بعض اوقات ہمارے جو آپ لوگوں کا یہ بات نہیں کہ میں کیونکہ اس شو کا حصہ ہوں تو میں آپ کی وقالت کر رہا ہوں دیکھیں نا میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ میں امجد اسلام امجد صاحب عطا اللہ قاسمی صاحب اور انور مسعود صاحب یعنی کہ یہ لیجنڈز ہیں آج کے دور کے اور میں کم از کم بھی دو مرتبہ ان تمام ہستیوں کے ساتھ میں سحیل صاحب کا امان اللہ صاحب کا بابو برال صاحب کے ڈرامے ہم دیکھنے جائے کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معاشرے کا جو دانشور ہے جو برین ہے امجد اسلام امجد ہوں عطا اللہ قاسمی ہوں یعنی انور مسعود ہوں ان کے تو پڑھے لکھے ہونے پہ محتبر ہونے پہ کسی کو بھائی کوئی دور آئے نہیں ہے نا تو اگر وہ یہ ڈراما دیکھنے جاتے ہیں جس میں امان اللہ ہیں جس میں عابد خان صاحب ہیں جس میں بابو برال صاحب ہیں جس میں سحیل احمد صاحب ہیں جس میں مستانہ صاحب ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے یہ بزرگ ان فنکاروں کو بھی انڈورز کر رہے ہیں اور ان کے کام کو بھی انڈورز کر رہے ہیں پھر موین اختر صاحب نے کیسا بڑا بڑا کام کیا ہے بزاہ میں انور مخصوص صاحب نے کیسا کیسا کام کیا ہے یہ ہنی کے والد جو ہیں حاجی البیلہ صاحب انہوں نے کیسا کیسا اچھا کام کیا ہے عمر شریف جی بالکل پھر پترز بخاری کو آپ لے لیجئے ابن عیشہ کو آپ لے لیجئے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے جو تھیٹر کے دوست ہیں وہ بہت زیادہ بعض اوقات پڑھے لکھے نہیں ہوتے مگر سادہ زبان میں بھی کیا عام آدمی جس کے پاس بی اے کی ڈگری نہیں ہے اسے ہنسی مزاک کرنے کا اسے جملے بازی کا زندگی کو لائٹ وے میں دیکھنے کا حق نہیں ہے ہاں ایک بات ہے کہ اگر بلو دا بیلٹ کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ اتراز ہونا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم یقینی بناتے ہیں اور میں کیا جتنے دیگر ہمارے دوست ہیں مطلب آپ تاب بھائی کا آپ شو دیکھ لیں آپ سوہل صاحب کا شو دیکھ لیں وہ ہوشیاریاں ایک شو ابھی شروع ہوا ہے واسے ہمارا دوست پروگرام کرتا ہے میں سب کو جانتا ہوں سب کے پروگرامز دیکھتا ہوں سب یہ یقینی بناتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ نہ جائے جو بلو دا بیلٹ ہو اور میں آپ کو سچی بات اور بتاؤں یہ بہتی محتاط طریقے سے ایسی بات جو تھوڑی سی بولڈ بھی ہو وہ بھی پوری اردو عدب کی روایت رہی ہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے مگر چونکہ وہ اردو عدب کا حصہ ہے وہ بزرگوں کا حصہ ہے تو آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے بس انور مقصود صاحب کا پی ٹی وی کے دور کا میں آپ کو ایک سکٹ جو ہے وہ سناتا ہوں پی ٹی وی کے دور کا جب تصور نہیں تھا اس قسم کی چیز کا مگر آپ دیکھیں کہ نسبتاً بولڈ بات ہے مگر اگین بھائی کہ مزاہ مزاہ میں ہی انہوں نے کتنی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی طرف نشاندے کی اس کٹ چلنا تھا کہ ہٹلر بن کے آیا ہے کوئی انور بھائی کے شو میں ہٹلر آگے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں یہاں میری بڑی پذیرائی ہو رہی ہے تو وہ ہوسٹ یانور بھائی اب مجھے پرانی بات ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ مثلاً کیسے تو ہٹلر کہتا ہے کہ میں جس بھی گلی محلے سے گزراؤں ہر دیوار پر لکھا ہوا ہے جرمنی طاقت جرمنی طاقت اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنے شہر کی دیواروں پر کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اور شہر کی خوبصورتی کو برباد کر دیتے ہیں کیسے ہلکے پھلکے انداز میں اس برائی کی نشاندہی کی گئی ہے اور یہاں میں ایک بار پھر دہرا دوں کہ میرا حافظہ یہ کہتا ہے چونکہ پچیس تیس برس پرانا یہ کلپ ہے کہ انور بھائی کا ہی لکھا ہوا کلپ تھا اگر اس معاملے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آئی حوپ کے ہمارے بڑے ہیں وہ درگزر فرمائیں گے ویسے وسیمیاں آپ کے حافظے کو بڑی داد شکریہ انور بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو میرا لاسٹ کلپ بہت وائرل ہوا تھا کون سوالہ مجھے کیوں نکالا مجھے انور بھائی وہ تو بہت ہی زیادہ بولتا ہے اور ایک مجمع میں آپ نے پڑھ دیا وہ صحیح فرمایا آپ نے اس کے بعد سارا مجمع بولڈ بھی تو ہو گیا شاید یہ دو لکھ دا کی کرنا جیتاں لالچ دے کے سانو بٹھایا وہ آج کا وقت تو سارا آپ کی وقالت میں صرف ہو گیا تو اب یہ جو شیر ہے پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں کیا بنگینی ہے یارو ایسے ہیں نا پان بن بن کے میری جان کہاں جاتے ہیں یہ میرے قتل کے سامان کہاں جاتے ہیں یہ ہم اگلے شریعت میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انہی دیر شاعر پا میں اگے دو سو سال نکل جائے قبلہ آپ سے گلا ہے ہمیں تو بہت دیر سے ملا ہے ہمیں یہ تھی پروین پہلوان کی کیا گلا ہے جی آپ کو جس توجہ کے مرکنی ہیں آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس توجہ کے مطمئنی ہیں آپ جس توجہ کے منگنی ہیں چناب قبلہ وسید شاہ صاحب چناب مجھے دو لاک روپے سے ایک سور پیہ مل جائے گا کیوں؟ میں قبلہ مطمئنی صاحب میں انہوں آگیا ہوں آپ نے پتہ شاہ جی ہے ہوجی بندرے فاسی ہو رکے نا جلاد اپنے موہ تا کپڑا چاہتے ہیں ب 나는 کپڑی اللہ کی